کئی حضرات کہتے ہیں نا جی کہ وہ بلدیاتی الیکشن آیا تھے اہنا کوئی کارکن اہنا کوئی پولنگ جینٹی نہیں ہوں گے کینیڈیٹ نہیں ہوں گے جو ہی تھے میں کاغت واپس جتنے لوگ یہاں مسلم لیگ سے ان نظریاتی کارکنوں کی یہ میٹنگ ہے یہاں ووٹر نہیں بلکہ مسلم لیگ کے تمام ذمہ دار بیٹھے ہیں اگر آپ سب اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور سیاست کو عبادت سمجھتے ہوئے یقین جانی اگر اپنا کردار ادا کریں اور ہر جگہ پاکستان کے ہر کونے میں سیاست کے ساتھ وابستہ جمہوریت کے ساتھ وابستہ وہ لوگ جو اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں جو اس ملک کے اندر لوگ سیول بالا دستی چاہتے ہیں وہ تب تک ممکن نہیں جب تک ہم جیسے نظریاتی لوگ اسے عبادت سمجھ کے تن من اپنا نہیں لگائیں گے تو یاد رکھ لیں پھر حقیقی ترقی اور حقیقی جمہوریت حقیقی آئین کی بالا دستی ہمیں کبھی نہیں مل سکتی آپ غور کیجئے ہمارے ہاں دو ایسے طبقے ہوتے تھے جو انتہائی پڑے لکھے آپ پرفیسر اور ڈاکٹر کہہ لیں انجینئرز کہہ لیں ایک ہماری لوٹ آور سیز کی تھی ایک ہمارا جو انتہائی ملک کے اندر مذہبی طبقہ ہے وہ ووٹ کو دینا جمہوریت کے ساتھ چلنا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے اور تمام پڑے لکھے لوگ اور آور سیز لوگ پاکستان کے اندر جمہوریت کو سیاست دانوں کو پاکستان کی پسماندگی کا ذمہ دار اور مجرم سمجھتے تھے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے جب عمران حان کو پالش کیا گیا تو وہ سارے لوگ باغ نکلے کے اب بھئی آپ تو عمران حان آ رہے ہیں اس کے پاس پتہ نہیں کتنے مہرین ہیں کیا اس کے پاس مائنڈ سیٹ ہے پوری دنیا کا پیسہ آ جائے گا رات و رات پورا پاکستان پرانا گرا کے نیا پاکستان بنا دیا جائے گا اس کھوکھلے نارے میں جنہوں نے سیاست کو سمجھا نہیں سیاست کی تحلیق نہیں کی اس کی تحقیقات نہیں کی ماضی نہیں دیکھا اور وہ ایسے اس کا شکار ہوئے ایسا شکار ہوئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بس بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے انہوں نے تاریخ کو فراموش کیا پھر بھی اس کے باوجود بھی اب بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ امران کو اگر پچاس لاکھ ووٹ ملا تو اس میں ستر لاکھ ووٹ طاقت اور نادی تاکوب تو نے جبر کے ساتھ ڈالا اسے عوام نے وہ ڈیڑھ لاکھ ووٹ نہیں دیا اسے مسلط کیا گیا اور پھر اس کی سزا اس کو لانے والے جبر کرنے والو سبیت آج پوری قوم سفر کر رہی آج وہ بھی پشتا رہے ہیں کاش ہم یہ نہ بھولتے کہ فیلڈ مارشل صدر عیوب نے جرنیلو کو پلار دینے کی ریت ڈالی ہم نہ بھولتے کہ لیاقت علیہان کو گولی کیوں ماری گئی ہم نہ بھولتے کہ حسین سولوردی کو کیوں تارا گیا ہم نہ بھولتے کہ فاطمہ جناہ کو گردار کیوں کہا گیا ہم نہ بھولتے کہ قائد آزم کی ایمبولنس کا شارف حیصل پر پٹرول کیوں ختم ہوا طالعا حقیقتیں ہیں اس ملک کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جبر کا محول تو تھا ہی مارشلہ لگتے رہے لوگ بھول جاتے رہے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے قومی مفادات کی خاطر اس سیاسی جماعت کو گرائیا ہوگا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں یہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ نادیتا کوفتیں قومی مفادات کو اپنے مفادات کی خاطر قربان کرتی ہیں جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں قومی مفادات کی کوئی حمیت نہیں ہوتی آپ غور کیجئے کہ آپ کی جماعت نے اس ملک کو ایٹوی قوت بنایا اس ملک کے اندر موٹر ویوں کے جال بچھائے سی پیک جیسے توفے دیئے میٹرو باس اورنج ٹھین بڑے بڑے میگا پرجیکٹ دیئے دہاتو تا کارپٹ روڈو کا جال بچھائیا ڈالر کو کنٹرول کیا دہشتگردی کو کنٹرول کیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ایکانومی کو بیلس کیا یہ نہیں کہ غربت ختم ہوگی تھی نہیں ہم غربت کو ختم کرنے والی راہ پر گمزن تھے جتنے وسائل تھے اس میں کمز کم عام آدمی کا گزارہ ہو رہا تھا آج پاکستان کی ایکانومی تباہ لائن آرڈر تباہ آج مسلح جتھے زمینوں پر قبضے آپ اندازہ کر لیں ہمارے دور میں ایک گرینڈ سیٹی بنی تھی وہ اپنے ایریے سے ایک سو کنال آگے نہیں جا پائی تھی اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد کتنی سو سیٹی آئیں آج وہ کس طرح لوگوں کی زمینوں پر قبضے ور قبضے کیے جا رہے ہیں کوئی آدمی بولے کی سکت نہیں رکھتا کوئی آدمی اپنی زمین مجبوراً جا کے بیچ رہا ہے اسے سب پریشرائز کیا جا رہا ہے پولیس ریوینیو ڈپارٹمنٹ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاؤسنگ سسیٹیوں کے ملازمین ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک کام کرنے والے ڈیڈ آن اس وزیر اللہ کو ہٹا کر ایک نلائک ناہل بدو کو وزیر اللہ پنجاب بنا دیا گیا ایک قابل سنجیدہ درد دل رکھنے والے وزیر آدم کو نکال کر وزارت عظمہ سے ایک انتہائی بدکماش نلائک جس کی ہسٹری بدبودار تھی اسے پاکستان کا وزیر آدم بنایا گیا اس کی سزا پوری قوم بگت رہی صرف میری اتنی گزارش ہے مسلم لیگ کے ذمہ داران سے کہ ہم اپنے آپ کو ووٹ ڈالنے کی حد تک سیاسی میٹنگوں کی حد تک نہیں بلکہ ہمیں نظریاتی ہر محاذ پر پاکستان کے اندر سیول بالا دستی جمہوریت کے لیے آئین کی ہو کمرانی اور پاکستان کے اندر ووٹ کی عزت اور حرمت کے لیے اپنا تن منداؤ پہ لگانا ہوگا ہمیں اسے عبادت کی طرح سیاست سے ووٹ سے محبت کرنی ہوگی ہمیں یہ یقین ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ بھئی نہ ہم تلوار کے ذریعے نظام لاسکتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی اور رستہ ہے ہمارے پاس ووٹ ہی ہمارا قیمتی ساسا ہے اسی کے ذریعے ہم نے پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری تبدیلی لے کر آنی ہے ہم نے نادیتہ کوفتوں کا رستہ روکنا ہے آپ نے ارادے اور آپ نے ووٹ کے ذریعے تو میرے انتہائی قابل اترام مسلم لیگ کے سارے یوتھ ونگ کے ذمہ دران تھے یہ گزارش ہے کہ وہ سیاست کے ساتھ انتہائی سنجیدہ ہوں اس ایک انتہائی اپنی ذمہ داری سی طرح جس طرح آپ کاروبار کرتے ہیں دکان کھولتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہیں آپ نے دوسرے بزنس کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح یہ سمجھیں کہ اس نظام کے ساتھ اگر آپ کمیٹڈ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہی حال ہمارا رہے گا تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں مسلم لیگ کو نظریاتی لوگوں کو جوڑ کے رکھوں ان کو کسی صورت بھی زائع نہ ہونے دوں میں نے کبھی اپنی پسند نہ پسند نہیں رکھی پارٹی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹھارا میں پلیننگ کے تحت ملک حنیب صاحب کو میرے خلاف لیکشن لڑایا گیا صرف اس وجہ سے کہ مجھے خار صورت میں سملی جانے سے روکا جائے لیکن اللہ اور بولیزت نے عزت اللہ نے دینی تھی کامیابی اللہ کے پاس ہے بھئی کسی انسان کے پاس نہیں جب تک اللہ کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالتے کوئی کسی کو کامیابی نہیں دلا سکتا میں نے الحمدللہ پھر بھی پوری کوشش کر کے مسلم ملک عنیف صاحب کو ساری ان کی ٹیم کو واپس مسلم لیک میں شامل کیا میں نے سب کو دوبارہ پارٹی کے پرچم تلے کٹھا کیا اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے کئی حضرات کہتے ہیں نا جی کہ وہ بلدیاتی الیکشن آیا تھے اے نا کوئی کارکون اے نا کوئی پولنگ جنٹی نہیں ہوں گے کینیڈیٹ نہیں ہوں گے جو ہوئے تھے میں کاغت واپس لے لانگا بھئی جے تو چوئی ظاہر لائی دا مڑا آیا تھا انشاءاللہ وقت آیا تھا میں تم دسانگا تیرے ایک ایک کارڈ ایک ایک وارڈیچ میں نہ میرا کانسلر کھڑا وے گا ایک ایک وارڈیچ پولنگ جنٹ کھڑا وے گا اور اللہ کے فضل و کرم تاریخ یاد کرا دیں گے میں ماضی سیاست بلکل مختلف کیتی ہے چار سالہ ساڑھے تن سال اللہ کے فضل و کرم میں بہت کچھ سکھے اور پرپیر ہویاں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم میں یقینہ کہنا کہ نہ صرف ایس نلائق نہ ہی لو رہے دے پورے آواریاں کلو جان چھوٹا نہ لی بلکہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ نے چاہیا دے گجرات تسی دیکھو گے دوبارہ انشاءاللہ کلین سویپ کرے گا انشاءاللہ میں توڑا سب دا شکریہ دا کرنا اور میں اپنی یوتھ ونگ نگدارش کرنا کہ او پوری طرح متحرک ہو کے سیٹی دے اندر نوجوانہ نو موبیلائز کرن متحرک کرن اور انشاءاللہ میں دا سریاں کہ ساڑھا مارکہ بہت جلد ہونا رہا ہے ایس نلائق اور نہ ہل ٹولے کلو بڑی جلدی جان چھوٹا نہ لی ایسی انشاءاللہ سب نے مل کے ایس دفعہ مسلم لیگ نو اللہ دے فضل و کرمنا پاکستان ہی تک کامیاب کرنا ہے زلہ گجراتی چھوٹا انشاءاللہ ہر کنے ہر نکر ہی جا کے ایسی الیکشن لڑنا ہے کیونکہ میں سمجھنا کہ میرا علکہ میرا شہر میرا سرائل امگیر مسلم لیگ دا نظریاتی کل ہے اللہ دے فضل و کرمنا ایس کلے نے پورے زلے نو انشاءاللہ فتح کرنا ہے اور تو آڑے نوجوانہ دی طاقت رل فتح ہونا ہے منو امید انشاءاللہ کیسی سارے مل کے پاکستان مسلم لیگ نو نہ صرف مضبوط اور مربوط کرانگے بلکہ انشاءاللہ دوبارہ اسی تعمیر و ترقیدہ سفر بہت جلد شروع کر کے پاکستان نو جڑا چار سالج نقصان ہویا ہے انشاءاللہ دا انقریب دوبارہ پھر ازالہ کرانگے اور مسلم لیگ نو مضبوط اور مربوط کرانگے بہت اللہ